اس زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں صاحبان اقل کے لیے نشانیاں ہیں موضوع گفتگو نوروز اس سے پہلے کہ نوروز کو ڈسکس کیا جائے تو خود یہ ضروری ہے کہ نوروز کا تعلق کس سبجیکٹ سے ہے اسے کلیر کیا جائے تو یہ واضح رہے کہ نوروز کا تعلق ہے ایسٹرونومی سے ایک بہت بڑی تعداد عالم اسلام میں فرق نہیں کر پاتی کہ ایسٹرونومی کیا ہے اور ایسٹرولوجی کیا ہے تو ایک مثال کے ذریعے سے ہم کلیر کر دیتے ہیں کہ ایسٹرونومی میں در حقیقت زمین کی گردش اپنے گرد زمین کی گردش سورج کے گرد جاند کی گردش اپنے گرد چاند کی گردش زمین کے گرد اسی طریقے سے مختلف سیاروں کے بارے میں اور ان کے چاندوں کے بارے میں یا بالفاظ دیگر اگلے مرحلے میں سولر سسٹم کے بارے میں اور سولر سسٹم سے آگے بڑھتے ہوئے گلیکسی کے بارے میں اور پھر گلیکسی سے آگے یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی قابل اہمیت موضوع ہے اور اس موضوع کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے دوسری چیز جس کا نام ہے ایسٹرولوجی اس کا تعلق ہے انہی چیزوں سے لیکن اسے ایک دیگر اینگل سے دیکھا جاتا ہے دوسرے زاویہ سے دیکھا جاتا ہے اور وہ زاویہ یہ ہے کہ ان ستاروں اور سیاروں کے کیا اثرات ہیں انسان پر اور کس طرح سے ان کی گردش کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونا ہے اور اسلام نے اس کی بعض دفعہ بعض جہاز سے مضمت کی ہے اور وہ اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ نوروس کا تعلق علم فلکیات سے ہے کہ جسے عربی میں علم الفلک کہتے ہیں اور انگلش میں ایسٹرونومی کہا جاتا ہے اور اردو میں علم فلکیات اور جو دوسرا علم ہے جس کو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے وہ ہے ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم یا علم تنجیم اب اس سے پہلے کہ نوروس کو ڈسکس کیا جائے تو پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جو باز سننے والے ہیں جن کا ٹاپک جیوگریفی نہیں ہے یا ایسٹرونومی میں انہیں بہت زیادہ کچھ رغبت نہیں ہے تو کوشش کی جائے گی کہ اس طرح سے گفتگو ہو کہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور تدریجاً اس علم کے بعد انہیں نوروس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کلینڈرز کو کہ کلینڈرز کتنے قسم کے ہیں اور ان کلینڈرز سے پہلے یہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی جس طرح سے زمین کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ زمین کی ایک گردش ہے خود اپنے گرد یعنی زمین گھومتی ہے اور اس گھومنے سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں اور یہ ذہن میں رہے کہ زمین جب گھومتی ہے تو وہ تھوڑی سی ترشی گھومتی ہے اور 23.5 کا انگل بنتا ہے اور اسی انگل کی وجہ سے زمین میں موسم نمودار ہوتے ہیں اور زمین کا یہ جو گھومنا ہے اپنے گرد اس کو کہا جاتا ہے روٹیشن اور اس کی مدت عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے ہے لیکن اگر بہت ہی ایکیوریٹ اس کی مدت کو دیکھا جائے ٹائم کو دیکھا جائے تو وہ ہے 23 منٹ اور 56 منٹ اور 4 سیکنڈ یعنی 23 منٹ 56 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ لیکن اومن اس کو 24 کہہ دیا جاتا ہے اور اسی سے دن رات وجود میں آتے ہیں لیکن جب یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور اس کو ریولوشن کہا جاتا ہے یعنی ریولوشن آف ایرت اراؤنڈ دا سن عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زمین کے دو روٹیشن ہیں نا ایک روٹیشن ہے روٹیشن کہا جاتا ہے اپنے گرد کسی چیز سے گھومنے کو اور ریولوشن کہا جائے گا جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اب جب سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس سے سال وجود میں آتے ہیں اب ان سالوں کے حساب کتاب کے لیے کلینڈر ہے پہلے کلینڈر تین قسم کے ہیں ایک ہے سولر ایک ہے لونر اور ایک ہے لونی سولر سولر کلینڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کا داروں مدار ہے زمین جب سورج گرد گھومتی ہے اور ایک سال میں جب ایک چکر لگاتی ہے جو تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے تقریبا تین سو پینسٹھ دن پانچ گھنٹے فورٹی ایٹ منٹ اور فورٹی سکس سیکنڈ اور کچھ نے کہا کہ فورٹی سکس سیکنڈ نہیں بلکہ فورٹی فائف سیکنڈ پوائنٹ ففٹی ون یہ اس کی مدد ہے جب زمین سورج کے گرد گھومتی چکر لگاتی ہے اور اس سے سال موجود میں آتے ہیں اسی طریقے سے چاند کا بھی ایک روٹیشن ہے اپنے گرد اور وہ ہے ستائیس ٹوینٹی سوین پوائنٹ تھرڈی ٹو کا ڈیس کا اور اس کی رفتار کم ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ چاند کا جو ایک دن ہے وہ ہے ٹوینٹی سوین پوائنٹ تھرڈی ٹو کا اور چاند کا ایک ریولوشن ہے اور چاند گھومتا ہے زمین کے گرد اور اس سے وجود میں آتا ہے ایک قمری سال اور یہ قمری سال ہوتا ہے تھری ففٹی فور ڈیز ایٹ آورز فورٹی ایٹ منٹ تھرڈی فور سیکنڈ کا اب کیونکہ چاند کا سال چھوٹا ہوتا ہے سورج کا سال یعنی لونر بڑا ہوتا ہے تو اگر ایک شخص کی عمر ہوگی تھرڈی تھری ایئرز تو این اس دن وہ ہو چکا ہوگا تھرڈی فور قمری سال کا وجہ کیا ہے کہ قمری سال چھوٹے ہوتے ہیں اس کا بھی آپ کو آئندہ فائدہ نظر آئے گا ہماری گفتگو میں پس ایک کلینڈر ہے سولر کہ جب زمین سورج سے گرد خومتی ہے ایک کلینڈر ہے لونر جب چاند زمین کے گرد خومتا ہے اور ایک کلینڈر ہے لونی سولر اور یہ لونی سولر کلینڈر کا چائنہ میں بھی استعمال ہے اور یہودیوں کا بھی لونی سولر ہے اب کیونکہ وہ چاند کے سالوں کو فکس کرتے ہیں سورج کے سالوں میں تو یہ جو گیارہ دن کا دس دن کا فرق آتا ہے تو یہودی ہر تین سال کے بعد جو چوتھا سال ہوتا ہے وہ ان کا لی پیئر ہوتا ہے اور اس میں بارہ مہینوں کے بجائے چاند کے تیرہ مہینے ہوتے ہیں جس طرح سے عام جو ایسوی سال ہے اس میں ایک لی پیئر ہوتا ہے اور وہاں پر پھر تین سو پینسٹھ کے بجائے تری سکسٹی سکس ایئر ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اس مدت کو صحیح کر لیا جاتا ہے تو تین قسم کے ہو گئے کلینڈر اب لونی سولر کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں اس وقت سولر کلینڈر کو اور اس وقت عالم اسلام کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے بہت زیادہ عموماً وہ دو کلینڈروں سے ایک سولر اور ایک لونر لونر تو وہی ہے جس سے ہم اسلامی یا قمری کہتے ہیں سولر سسٹم جو اس وقت دنیا بھر میں چل رہا ہے سولر ائر جو اس وقت دنیا بھر میں چل رہا ہے وہ ہے گریگورین اور گریگورین سے پہلے چل رہا تھا جولیس اور جولیس کلینڈر میں بھی اتنے ہی دن تھے لیکن ایک پرابلم تھا اور وہ پرابلم یہ تھا کہ ہر سال گیارہ منٹ اور پندرہ سیکنڈ کا ان کے ہاں تھوڑا سا ایرر آ جاتا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک سو اٹھائیس سال کے بعد تقریباً ایک دن کا ایرر آتا تھا اور اس ایک دن کے ایرر آنے کی وجہ سے جب روم میں بیٹھے میتمیٹیشنز تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس ایرر کی وجہ سے وہ باہر کا موسم جو اکیس مارچ کو آنا چاہیے وہ اپریل میں آنا لگا ہے لہٰذا انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نیا کلینڈر انٹڈیوز کرایا جائے لہٰذا اس زمانے کے ایک ایسٹونومسٹ اور میتمیٹیشن تھے ان کا نام تھا کرسٹیفر انہوں نے یہ کلینڈر بنایا اور اس کلینڈر کو جاری کیا جو پوپ تھے ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی سکس نمبر کے اور ان کا نام تھا اور یہ کلینڈر انہی کے نام پہ جبکہ انہوں نے بنایا نہیں ہے صرف ان کے نام پہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دور میں یہ اپروف ہوا اور ان کے دور میں یہ چلنا شروع ہوا اب اس کو جب کہا جاتا ہے گریگورین تو در حقیقت ان پوپ کا نام تھا گریگوری اور یہ گریگوری تھے گریگوری تھرٹین ان کا انتخال ہوا ففٹین ایٹی فائیو میں اور اسی زمانے میں اس سے پہلے انہوں نے اس کو نافذ کر دیا تھا اب یہ کلینڈر عام طور پہ کہا جاتا ہے ایسوی کلینڈر لیکن یہ در حقیقت ایسوی بھی ہے لیکن ساتھ میں جو اصل میں ہے یہ گریگورین کلینڈر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں اس وقت گریگورین کلینڈر عیسانیوں کلینڈر چل رہا ہے اور کوئی بھی اس کی مضمت نہیں کرتا لیکن جب نوروز کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کا ہے اور اسی کنفیوجن کو ہمیں دور کرنا ہے کہ نوروز والا جو سال اس وقت چل رہا ہے ایران میں اس کا کوئی بھی تعلق مجوسیوں سے نہیں ہے صرف اتنا تعلق ہے کہ جس طرح سے اس وقت عالم اسلام میں جو مہینوں کے نام ہیں محرم صفر رب العبل یہ سارے وہ نام ہیں جو اسلام سے پہلے کے تھے لیکن کلینڈر جو ہے وہ ہجری چل رہا ہے بلکل اسی طریقے سے اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں چاند کا کلینڈر چلتا تھا لیکن اس چاند کے کلینڈر کو ہجرت سے شروع کر دیا گیا مہینوں کے وہی نام ہیں اینن یہی کام ایران میں ہوا کہ جو پرانا کلینڈر تھا اس کے نام وہی ہیں لیکن اسے ہجرت سے شروع کر دیا گیا ہے پس یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت ایران میں عبادت کے لیے اسلامی چیزوں کے لیے جو کلینڈر چلتا ہے وہ ہجری قمری ہے کہ جو اس وقت چل رہا ہے چودہ سو انتالیس اور جو ان کے کلینڈر چل رہا ہے اس کی اس وقت اس کا جو سال ہے اس وقت وہ ہے تھرٹین نائنٹی سوین اس وقت شروع ہوگا اور یہ جو تھرٹین نائنٹی سوین ہے یہ ہجرت کے بعد سے سولر ایئر کا حساب کر کے چلایا گیا ہے پس کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حساب کمری سالوں کے حساب سے لگایا جائے تو وہ بنتے ہیں چودہ سو انتالیس فورٹین تھرٹی نائن اور اگر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساب لگایا جائے سولر کلینڈر سے تو وہ بنتے ہیں تھرٹین نائنٹی سوین پس ایران میں جو کلینڈر چل رہا ہے یا نوروز جو ہے در حقیقت ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پی دار و مدار کلینڈر کا پہلا دن ہے گو کہ یہ پہلے بھی منایا جاتا تھا اب یہ ذہن میں رہے کہ اس کلینڈر کو بنانے والے کون ہیں تو اس کلینڈر کے جو موجد تھے بنانے والے تھے ان کا نام تھا عبدالغفار اور ان کا لقب تھا نجم الدولہ اور اس کلینڈر کو نافذ کیا گیا ایران میں انیس سو پچیس میں انیس سو پچیس مارچ میں اور یہ علماء کی جو اس وقت پارلیمنٹ تھی مشہورتہ مشہورتہ کے بعد انہوں نے اس کو نافذ کیا اس سے پہلے انیس سو گیارہ میں فقط ٹیکس کے لیے اس کو لاغو کر دیا گیا تھا جناب عبدالغفار نجم الدولہ کا انتقال ہوا ہے انیس سو آٹھ میں انہوں نے یہ کلینڈر بنا لیا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد استعمال ہوا اس کلینڈر کی ابتدا ہوئی ہے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی سکس ٹوئنٹی ٹو مارچ سے مارچ ٹوئنٹی ٹو اور سن بھی تھا سکس ٹوئنٹی ٹو کونسا گریگورین کے حساب سے اور ہجری شمسی کی تاریخ ایرانی کلینڈر کے حساب سے تھی پہلی فروردین اور اس کلینڈر کو ہجرت سے پہلے جو شابان تھا وہاں سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ اس کلینڈر کا دار و مدار جو ہے وہ بہار سے ابتدا ہوتی ہے پس ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دن پہلے جو بہار کا موسم تھا وہاں سے اس کلینڈر کو شروع کیا گیا ہے پس یہ ذہن میں رہے کہ اس نوروز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایک مجوسی تہوار ہے یہ بالکل غلط ہے نوروز در حقیقت ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دار و مدار جس کلینڈر کا ہے اس کا پہلا دن ہے انہی کلینڈروں میں سے کلینڈر جو پرانے کلینڈروں میں سے تھا اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے لیکن اس نے دو ہزار بارہ میں کافی تحلقہ مچا دیا تھا کہ شاید دنیا ختم ہونے والی ہے اور وہ تھا مایا کلینڈر اور اس کے فالوور آج بھی ہیں برازیل کے بعض علاقوں میں اور اسی طرح سے بعض دیگر جنوبی امریکہ کی کنٹریز میں اب زمین کے بارے میں کچھ توجہ رہے کہ زمین اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے اور چوبیس گھنٹے میں ایک دن وجود میں آتا ہے اور زمین کچھ ترچی گھومتی ہے 33.5 کا انگل بنا ہوتا ہے اسی طرح سے چاند کا معاملہ ہے اسی طرح سے کہ چاند بھی گھومتا ہے اور وہ اپنے گرد گھومتا ہے اور پھر زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین اپنے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے اس طرح سے چاند اور سورج کے یعنی شمسی اور قمری سال اور مہینہ وجود میں آتے ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ کچھ چیزیں ایسٹرونومی میں فرض کی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کا حقیقت سے تعلق ہے فرض کرنے والوں میں مثال دی جا سکتی ہے کہ ٹائم کو حاصل کرنے کے لیے نصف النہار اور نصف النہار کو کہا جاتا ہے میریڈین اب اس کے لیے جو ایک جگہ فرض کی گئی ہے وہ انگلینڈ میں گرین وچ کو فرض کیا گیا ہے اور وجہ یہ تھی کہ پہلے دنیا میں ہر ملک کے ہر شہر کے الگ الگ ٹائم ہوتے تھے جب کمیونکیشن زیادہ ہوا خصوصاً ٹرینوں کے نظام میں تو وہاں پر لوگوں کو پرابلم ہوا کہ کس ٹائم کے ٹکٹ دیے جائے اور کس طرح سے ان کو فالو کیا جائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں بیٹھ کے پہلے ملکوں کے ٹائم ہوئے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ گرین وچ پہ سب کا اجتماع ہوا اور گرین وچ کو دنیا کا ٹائم کے حساب سے نصف النہار کی لائن قرار دیا گیا اور آج بھی وہاں پر ایک لائن سی ہے جس پہ بعض دفعہ لوگ کھڑے ہوگے تصویریں بھی کھچواتے ہیں کہ آدھا پاؤں ہمارا ایک پاؤں ہمارا اس طرف ہے ایک پاؤں ہمارا اس طرف ہے لیکن یہ ایک فرضی لائن ہے یہ کام جاپان میں بھی ہو سکتا تھا جرمنی میں بھی ہو سکتا تھا وجہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے لیکن یہ یہاں پر ہو گیا یہ مثال ہے فرض کی اب کیونکہ دنیا گول ہے تو ٹائم کے لیے جو ہے اس دنیا گول کے تین سو ساٹھ کیونکہ ڈگریوں ہیں اور چوبیس ڈگریوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور چوبیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو ٹائم زون بنتے ہیں عموماً چوبیس ہیں وہ لیکن بعض ممالک نے انرجی سیف کرنے کے لیے کچھ اور مزید ٹائم کا بھی اضافہ کر دیا ہے لیکن اصل ٹائم جو ہیں وہ چوبیس ہیں اب یہ جو چوبیس ٹائم ہیں یہ بھی فرضی ہیں آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ بعض ممالک میں کیا جاتا ہے اور یہ جو میریڈین ہے نصف النہار یہ بھی فرضی ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ ہے خط استفاہ خط استفاہ کیا ہے کہ جب دنیا کو شمال اور جنوب کی جانب سے دیکھا جائے تو اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے اسے کہا جاتا ہے خط استفاہ خط استفاہ سے جو اوپر کے حصے ہیں اسے کہا جاتا ہے نیم کررہ شمالی یعنی نورت ہمسفیر اور خط استفاہ سے جو نیچے کا علاقہ ہے اسے کہا جاتا ہے نیم کررہ جنوبی یعنی ساؤدرن ہمسفیر اب جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ جس وقت نورت ہمسفیر میں گرمی ہوتی ہے تو ساؤدھ ہمسفیر میں یعنی آسٹریلیا میں اور جنوبی افریقہ کے بعض ممالک میں نیوزی لینڈ میں اور ٹونگا بغیرہ میں وہاں پر گرمی ہوتی ہے اور جب نورت ہمسفیر میں گرمی کا موسم ہوتا ہے یعنی ہمارے انڈیا پاکستان میں یورپ امریکہ میں جون جولائے کا تو اس زمانے میں ساؤدھ ہمسفیر میں سردی ہوتی ہے لہٰذا کلینڈر میں عام طور پہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جنوری فیروری میں برف پڑی ہوئی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا میں سردی ہے نا ایسا نہیں ہے ہم جن علاقوں میں وہاں پر سردی ہے لیکن ساؤدھ ہمسفیر میں آسٹریلیا میں جنوبی امریکہ کے بعض علاقوں میں جنوبی امریکہ کے بعض علاقوں میں جنوبی افریقہ کے بعض علاقوں میں ان سب میں وہاں پر سردی ہوتی ہے کب جون جولائی میں اور ڈسمبر میں جنوری میں وہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے اب یہ چیز آپ کو بعد میں کام آئے گی اب کیونکہ گرین وچ کے پاس فرض کر لی گئی ہے تو یہ فرضی ہے یہ کہیں بھی ہو سکتی تھی عام طور پر جب میپ کو ایک فلیٹ پیپر پر رکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جاپان ادھر ہے اور کینیڈا ادھر ہے جبکہ جاپان اور کینیڈا قریب قریب ہیں لیکن جب اسے ایک پیپر پر میپ کو رکھا جاتا ہے تو دور لگتے ہیں لیکن دنیا گول ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جو نصف الرحار کی لائن ہے کہ جہاں سے ٹائم کا جو آج کل فرضی شروع کیا جاتا ہے وہ جاپان میں ہوتی یہ ایک فرضی چیز ہے قراردادی چیز ہے اسے بھی اسلام منع نہیں کرتا بلاخر نظم عظم کے لئے کچھ تو کرنا ہے تو یہ جو لائنیں ہیں اس کا تعلق ہے طول بلد سے اب کیونکہ زمین گول ہے اور گول چیز کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ تین سو ساٹھ ہوتی ہیں لہٰذا تین سو ساٹھ طول بلد کی لائنز ہیں اور اسی طریقے سے اس طرف سے بھی ارض بلد کی لائنیں بھی جو ہیں وہ تین سو ساٹھ ہیں اب ایک جگہ زیرو لائنیں دونوں آکے ملتی ہیں اور وہ دونوں لائنیں آکے ملتی ہیں کہاں سے نصف النہار یعنی میریڈین سے ایکیوٹر سے کہ جیسے کہا جاتا ہے خط استفاہ اور یہ دونوں لائنیں آکے ملتی ہیں بلکل گنی کے پاس گلف اور گنی میں اور وہ دنیا کا وہ مقام مانا جاتا ہے کہ جہاں برا کر تمام ڈگریز زیرو ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایک لائن جو ہے فرضی ہے اور خط استفاہ جو ہے وہ بلا شک جو ہے وہ ایک حقیقی علاقہ ہے حقیقی لائن ہے لائن سے مراد نظر آنے والی نہیں ہے لیکن بلاخر ایک وہ ڈگری ہے اسی طریقے سے پولز ہیں نورت پول ساؤت پول تو دنیا کو بھی ڈیوائٹ کیا جاتا ہے آدھا جو اوپر کا حصہ ہے شمال کی جانب نیم کررہ شمالی نورڈن ہیمسفیر اور جو نچھلا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے نیم کررہ جنوبی یعنی آدھا جنوبی حصہ ساؤت ہیمسفیر اس کا تعلق جو ہے وہ موسموں سے ہے اور ٹائم کے ادبار سے اسی میریڈین سے ایک حصہ کو تقسیم کیا جاتا ہے ایسٹرن ہیمسفیر اور ایک حصہ کو تقسیم کیا جاتا ہے ویسٹرن ہیمسفیر کے نام سے اور ان ساری چیزوں کو بیان یوں کر رہے ہیں کہ ان کا تدریجن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دخل ہے نوروز کو سمجھنے میں اگلا موضوع یہ ہے کہ جب زمین گھومتی ہے سورچ گرد تو وہ ایک دائرے کی صورت میں نہیں گھومتی سرکل کی صورت میں بلکہ اوول شیپ میں گھومتی ہے اور جب اوول شیپ میں گھومتی ہے تب ہی بھی اس کے 360 ڈگری ہوتی ہے اور جب وہ دائرے کی صورت میں کوئی چیز گھومیں تب ہی بھی 360 ڈگری بنتی ہے اب مہینوں کی تقسیم کیسی ہے کہ اس پورے گردش کے نظام کو یعنی زمین جب گردش کرتی ہے سورج کے گرد اور جب چاند گردش کرتا ہے زمین کے گرد تو یہ جو دائرے بنتے ہیں ان کو بارہ بارہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر حصے کو کہا جاتا ہے ایک مہینہ یا ایک برج لہذا ارشاد خداون تبارک وطالعہ ہے پس یہ جو تقسیم بندی ہے کہا جا سکتا ہے یہ وہ تقسیم بندی ہے جس سے خداون تبارک وطالعہ خود راضی ہے اور اس کی مشیت یہ یہ پس اس سرکل کو بارہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جب 360 کو بارہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تیس تیس ڈگری کے ہمیں بارہ حصے ملتے ہیں اور ہر حصے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک برج ہے یا یہ ایک خانہ ہے اب جب چاند اس حصے میں پہنچتا ہے تو وہ چاند کا برج ہوتا ہے اور جب زمین اس حصے میں پہنچتی ہے سورج سے گرد تو کہا جاتا ہے کہ زمین اس وقت اس برج میں داخل ہو گئی ہے برج کو کہا جاتا ہے زوڈیک اب اس جانبی توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ بعض لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا اسٹار کیا ہے یہ سوال بلکل غلط ہے اور جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹار مثال کے طور پر لبرا ہے یا پائسس ہے تو یہ جواب بلکل غلط ہے اصل موضوع کیا ہے کہ سوال کرنا چاہیے اور ہم اس کی کوئی تائید نہیں کر رہے اس وقت لیکن ایک علمی ڈسکشن کر رہے ہیں سوال کرنا چاہیے کہ آپ کا زوڈیک کیا ہے زوڈیک کسے کہتے ہیں یہ تھرٹی ڈگری کا جو حصہ ہوتا ہے کہ جب زمین یہاں پر گھوم رہی ہوتی ہے تھرٹی ڈگری میں اس تھرٹی ڈگری کو زوڈیک کہا جاتا ہے مثال کے طور پر انہی زوڈیک میں سے ایک لبرا بھی ہے انہی زوڈیک میں سے ایک پائسس بھی ہے انہی زوڈیک میں سے ایک ایریز بھی ہے جو پہلا ہے جسے اردو میں عربی میں فارسی میں حمل کہا جاتا ہے اب پوچھا جائے گا کہ آپ کا زوڈیک کیا ہے تو جواب دیا جائے گا مثال کے طور پر جو خود میرا ہے میں کہوں گا کہ میرا زوڈیک ہے پائسس اب وہ سوال کرے گا اگلا کہ اس کا سائن کیا ہے تو کہا جائے گا دو مچھلی ہیں نہ کہ اسٹار ہاں اب یہ اور مسئلہ آتا ہے کہ کس زوڈیک کے نزدیک کون سے اسٹار ہیں یہ بلکل الگ موضوع ہے لیکن زوڈیک سائن الگ ہے اب ممکن ہے آپ سوچیں کہ یہ چیزیں شاید کوئی علم نجوم سے اس کا تعلق ہے خرافات سے تعلق ہے کفریات سے تعلق ہے نہ اس کا تعلق ایسٹرونومی سے ہے اور اس کا تعلق علم الافلاق سے اس کا تعلق جو ہے خود کہا جا سکتا ہے زمین و آسمان کی گردچ سے اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ مثال کے طور پر کہ یہ جو تیس ڈگری کا ایک حصہ ہے ایک دو تین چار اور بجائے نام رکھنے کے ان کو نمبر دے دیے جاتے لیکن سابقہ زمانے سے تمام دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ ان حصوں کے نام رکھنے کے بجائے نام بھی رکھیں اور نمبر رکھنے کے بجائے ان کے نام رکھ دیئے اور ان کے ناموں کے حساب سے ان کی شکلیں رکھ دیئے یعنی ایک سائن بنا دیا ہے اب چائنہ میں جو سال ہے اور جو ان کے زوڈی ایک ہیں وہ ایک ساتھ جانوروں کے نام پر ہیں لیکن ہمارے یہاں مثال کے طور پر جو عالم اسلام میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کا تعلق پھر ہم ارز کریں کہ خالی علم نجوم سے نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ خود ایسٹرو نومی سے ہے اور جب بھی حساب کتاب ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے اب مثال کے طور پر کہا جائے گا اس وقت زمین گردش کرتی کرکتی بھی کہاں پہنچیے مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ میزان میں پہنچیے میزان سے کیا مراد یعنی پائیسس میں پہنچیے تو یہ پھر بیان کریں بعض دفعہ بعض دیندار لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے تو نوروز کیا ہے تو اس جانب توجہ رہے کہ پھر ہم نوروز کو کلیر کرنے سے پہلے بتائیں کہ زمین جب اپنے گرد ایک زمین جب چکر لگاتی ہے سورج کے گرد تو اوول سا شیپ بنتا ہے جس وقت یہ سورج سے دور ہوتی ہے تو ایک واقعہ پیش آتا ہے وہ واقعہ کیا ہے کہ سب سے بڑا دن وجود میں آتا ہے اور ایک جانب سب سے بڑی رات وجود میں آتی ہے اور یہ سب سے بڑا دن مثال کے طور پر اکیس ڈسمبر کو نورت ہیمسفیر میں یعنی انڈیا پاکستان یورپ امریکہ میں ان تمام علاقوں میں سب سے بڑی رات ہوتی ہے لیکن آسٹریلیا وغیرہ میں پھر سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور جب ہمارے ہاں جولائی کی سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو این اس دن جب اکیس جولائی کو ہمارے ہاں سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو اسی دن وہاں پر یعنی ساؤت ہمسفیر میں سب سے بڑی رات ہوتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ دن اور رات دونوں برابر ہو جاتی ہیں ان دن اور رات جو دونوں برابر ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اعتدال بہاری یا اعتدال پائزی یعنی خضا کی اعتدال اعتدال سے کیا مراد یہ بلکل برابر ہو جاتی ہے اور انگلیش میں اس کو کہا جاتا ہے ایکیو نیکس یا ایکیو نیکس دونوں طرح سے اسے کہا جاتا ہے اب اس کے معنی کیا ہے کہ ایکیو نیکس مارچ کو تھرٹی ڈگری کا جو یہ حصہ شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے ایریز اور عربی اور فارسی اور ردو میں اسے حمل کہا جاتا ہے جب زمین سورچ گرد چکر لگاتے ہوئے بلکل ایسی جگہ پہنچتی ہے کہ اس دن بہار شروع ہوتی ہے اور اس دن دن اور رات برابر ہوتے ہیں تو یہاں سے ہجری اسلامی کا کلینڈر معذرت ہجری شمسی کا کلینڈر شروع ہوتا ہے کہ جس کا پہلا دن نوروز ہے پس نوروز کے بارے میں جو مختصر ترین انٹرڈیکشن دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس کلینڈر کا لونر کلینڈر کا دار و مدار ہے اس کا پہلا دن نوروز ہے یہ ہمیں سوال کرنا چاہئیے بعض دیگر مذہب اسلامی سے کہ جب بہت بدت کا شور مچاتے ہیں ان کے ممالک میں حسن سعودی عرب میں جنوری فیبری کیوں چل رہا ہے آپ اب اگر دنیا میں ایک کلینڈر موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پہ اس کا دار و مدار ہے لیکن محض اس لیے کہ اس کے بانی جو ہیں وہ شیعہ تھے اور شیعہ علماء نے اس کو جو ہے دنیا میں پھیلایا ہے اور شیعہ علماء ہی کی پارلیمنٹ کے ذریعے سے کہ جو مشروطے کے بعد انیس سو گیارہ میں اس وقت وہاں پر اکثر علماء تھے انہوں نے اس کو وہاں پر رائش کیا اس کو کیوں نہیں قبول کیا جا رہا اور بجائے یہ کہ قبول کیا جائے اس کو مجوسی کہہ کہ رت کیا جاتا ہے نہ فقط کلینڈر کو بلکہ عام طور پر شیعوں کو اور حتیٰ ایرانیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مجوس ہیں اب یہ بخول جاتے ہیں کہ ایسی بات کہنے سے اپنے آپ کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا وجہ یہ ہے کہ سہائی ستہ کے تمام معلف ایرانی تھے اکثر علماء اہل سنت علم کلام کے بھی اور تفسیر کے بھی ایرانی تھے تفسیر فخر رازی کے معلف ایرانی تھے تہران کے اسی طریقے سے سہائی ستہ کے بعد اہم ترین کتابوں میں اسے کتاب حاکم حاکم انیشہ پوری وہ بھی ایرانی تھے اب اگر ایرانیوں کو مجوسی کہا جائے شیعوں کو مجوسی کہا جائے تو جن کی سب کتابوں کے معلف ایرانی ہیں وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے خطرے میں ڈال دیتے ہیں دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت سے رہنے کی توفیق اتا فرمائے تو جو معتدل ترین دن ہے اسے کہا جاتا ہے ایکیونیکس اب اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ جو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں تحویل کا وقت کیا ہے تحویل کی کیا معنی ہے تحویل کے معنی یہ ہے کہ ہماری زمین کب نئے سال کے حصے میں داخل ہوگی اب اگر اسے آپ کو سرچ کرنا ہو تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں ایکیونیکس لکھیں لیکن اگر آپ خالی ایکیونیکس لکھیں گے تو ممکن ہے کہ شاور لے کے یہ گاڑی آ جائے گی لیکن آپ کو لکھنا ہوگا سپرنگ ایکیونیکس ان کراچی یا ان نیویورک تو جواب آ جائے گا یہ جو جواب ہے یہ درحقیقت اس کا تعلق جیوگرفی سے ہے ایسٹرونومی سے ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ زمین اس وقت داخل ہو گئی ہے بہار کے برج میں یا زمین اس وقت داخل ہو گئی ہے معتدل ترین حصے میں اور اسی کو کہا جاتا ہے تحویل اور اسی کو کہا جاتا ہے یہاں سے نوروز یعنی نئے سال کا نیا دن تو تحویل کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ اس کا تعلق جادوگری سے ہے یا خواتین سے ہے یا دقیانوسی باتیں یا ایسا نہیں ہے یہ بالکل ایک موڈرن چیز ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی تو یہ تو گفتگو تھی کچھ ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ اور اس سے دیگر موضوعات سے ریلیٹڈ اب یہ تحویل کا وقت پاکستان میں کب ہوگا تو یہ دوہزار اٹھارہ مارچ کو بیس تاریخ کو ہوگا شام کو ساتھ بچ کر پینتالیس منٹ اٹھائیس سیکنڈ پر یہ ایران کا ہے اور پاکستان میں ہوگا رات کو سبہ نو بجے یعنی نو بچ کے پندرہ منٹ اٹھائیس سیکنڈ انڈیا میں ہوگا رات کو نو بچ کر پینتالیس منٹ اٹھائیس سیکنڈ امریکہ میں شکاگو میں ہوگا صبح گیارہ بچ کے پندرہ منٹ اٹھائیس سیکنڈ اور نیو یورک میں ہوگا بارہ بچ کر پندرہ منٹ اور اٹھائیس سیکنڈ دوپہر کے اور لنڈن میں ہوگا شام کو چار بچ کر پندرہ منٹ اور اٹھائیس سیکنڈ اب آپ میں سے جو بھی اس کو ڈھونڈنا چاہے تو بہت ایزی لی ڈھونڈ سکتا ہے آپ جا کے لکھیں وہاں پر ای آئی کیو یو آئی این او ایکس ایکونیکس لیکن اس سے پہلے آپ کو لکھنا ہوگا اسپرنگ ایکونیکس ان کراچی اسپرنگ ایکونس ان دہلی تو آپ کو یہ ٹائم نکل آئے گا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے نوروس کے دن مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی غدیر کا جب ذکر ہوتا ہے تو لہٰذا مولا امیر المؤمنین کی ایک فضیلت کو اور ایک کرامت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور وہ فضیلت اور وہ کرامت یہ ہے کہ جب لوگ آتے تھے بعض دفعہ عیسائی اور یہودی اور آنے کے بعد سوال کرتے تھے مولا سے تو مولا فوراں جواب دیتے تھے اور جو اصل میں حدف تھا مولا کا جواب دینے سے وہ یہ تھا کہ اسلام کو بچایا جائے کیونکہ مولا امیر المؤمنین نے ہر زمانے میں اسلام کا دفع کیا کبھی اپنی تلوار سے اور کبھی اپنے علم سے تو بعض دفعہ اہل روم آتے تھے یہودی بھی آتے تھے اور وہ سوال کرتے تھے اور ان کا حدف بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اسلام کو رسوہ کیا جائے اور یہ جواب نہیں دے پائیں گے اور بعض دفعہ حدف یہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے جواب دے دیا تو ان کی حقانیت کے قائل ہو جائیں گے لہٰذا بعض دفعہ کچھ یہودی بھی آئے اور اسی طرح سے عیسائی بھی آئے تو تین طرح کی روایات موجود ہیں جو ایک بہار میں ہیں اور ایک کشکول شیخ بہائی میں ہیں اور اسی روایت کو شیخ تستری نے بیان کیا ہے اور ایک روایت اور ہے کہ جو ہم نے پڑھی تھی اور اس کو لکھا بھی لیکن اس کا ریفرنس فرص ہمیں نہیں مل رہا لیکن اگر اس کا ریفرنس نہ بھی ملے تو فرق اتنا نہیں پڑتا کیونکہ تینوں قریب قریب ہیں لہٰذا ایک دفعہ ایک یہودی آیا اس نے آکے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بتائیں آپ کہ ایک ایسا عدد کے جو دو سے لے کر دس تک برابر تخصیم ہو جائے اور اس کے بعد کچھ بھی نہ بچے یعنی پوائنٹ میں یا کسر میں جواب نہ آئے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ ممکنے کافی حساب کتاب کریں یا مہدر مہدت مانگیں گے اس کے بعد جواب دیں گے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسے سوال کیا اگر میں بتاؤں گا تو ایمان لاؤ گے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کے لیے تو اس نے کہا ہاں تو امام نے جواب دیا کہ جو بحار الانوار میں ہے اور وہ جواب کیا تھا کہ آپ نے فرمایا از ریب اسبوع کا فی شہر کا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں کی تعداد سے اور اس کو ضرب دو اپنے سال کے دنوں کی تعداد سے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اپنے ہفتے کے دن یعنی 7 days of the week کو multiply کرو 30 days of the month سے اور پھر اس کو multiply کرو 360 days of the year سے اب یہاں پہ فورا ایک سوال ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے اور وہ سوال یہ آئے گا کہ اگر لونر کلینڈر ہے تو وہاں پر 354 days اور تقریباً پانچ گھنٹے ہوتے ہیں اگر سولر کلینڈر ہے وہ 365 days ہے تو یہ 360 days کا کون سا کلینڈر ہوتا ہے اور یہاں سے بعض دفعہ بعض دشمنان اہل بیت نے اعتراض بھی کیا وہاویوں کی ویب سائٹ وغیرہ پر بھی کہ یہ تو کوئی سال ہی نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک سال ہوتا ہے اور اس سال کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو پہلے مرلے میں آپ بتائیں کہ یہ ایک سال ہے کہ اس سال کو کہا جاتا ہے بائبل کلینڈر اور اسی طرح سال سے اس کلینڈر کو کہا جاتا ہے بائبل پروفیسی کلینڈر اور بعض زگا کہا جاتا ہے بائبل ایک پروفیٹک کلینڈر اور اس کا دارو مدار ہے بائبل کے بعض واقعات اور بائبل کی جو بعض پیشنگوئیاں ہیں خصوصاً ریولوشن آف جون جو آخری بک ہے اس کے بارے میں جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس کلینڈر کو استعمال کیا جاتا ہے آج بھی اور سابقہ دور میں جو عیسائی اور یہودی راہب تھے وہ اسی کلینڈر کو استعمال کرتے تھے اور اس کلینڈر کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے وہ ہے گوڈس کلینڈر اور اسی کلینڈر کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں یا ڈھونڈنا چاہیں یا اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو اس کا ایک اور نام بھی ہے بعض زگا آپ کو ملے گا 360 ڈیز بائیبلک یا 360 ڈیز پروفیسک کلینڈر تو مولا امیر المومنین نے جب اس کو جواب دیا تو کہا کہ تمہارے نزدیک جو ہفتے کے دن ہیں وہ کتنے ساتھ ہیں تمہارے نزدیک جو مہینے کے دن ہیں وہ کتنے تیس ہیں اور تمہارے نزدیک جو سال کے دن ہیں وہ تین سو ساٹھ ہیں پس ہفتے کے ساتھ دن کو ضرب دو تیس سے اور تیس کو ضرب دو تین سو ساٹھ سے تو ہفتے کو جب ضرب دیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ نکلا ہفتے کو ضرب دیا گیا تیس سے یعنی دو سو دس دو سو دس کو ضرب دیا گیا تین سو ساٹھ سے تو نتیجہ نکلا پچھتر ہزار چھ سو اور پچھتر ہزار چھ سو کو جب تقسیم کیا جاتا ہے دو سے تو جواب نکلتا ہے 36,7, 37,800 اور جب 3 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 25,200 جب 4 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 18,900 جب 5 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 15,120 جب 6 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 12,600 جب 7 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 10,800 جب 8 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 9,450 اور جب 9 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 8,400 اور جب 10 تقسیم کیا جاتا ہے تو 7,560 یہ تھی پہلی روایت جس میں امام نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو اپنے مہینے کے دنوں سے ضرب دو اور اپنے مہینے کے دنوں کو اپنے سال کے دنوں سے ضرب دو یعنی 7 کو ضرب دو 30 سے اور 30 کو ضرب دو تین سو ساٹھ سے تو جواب نکلے گا پچھتر ہزار چھے سو اور جو دوسری روایت ہے وہ جو شیخ بہائی سے بھی نقل ہوئی کشکول میں اور وہی روایت ایک اور جگہ بھی نقل ہوئی کہ جس کا اس وقت ایڈرس اب آپ کو بتانا تھوڑا سا مشکل ہے تو وہ روایت تقریبا قریب قریب ہے پہلی روایت میں مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ازرب ایام اسبوع کا فی سنتے کا کہ اپنے ہفتے کے سات دنوں کو اپنے سال کے تین سو ساٹھ دنوں سے ضرب دو تو یہ جواب نکلتا ہے دو ہزار پانچ سو بیس اور تیسری روایت میں جو نکلا وہ یہ تھا کہ امام نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں سے یعنی سات کو ضرب دو تیس سے اور جو جواب نکلے اس کو ضرب دو اپنے مہینوں کی تعداد سے یعنی بارہ سے تو پھر وہی جواب نکلے گا دو ہزار پانچ سو بیس اور جب دو ہزار پانچ سو بیس کو تقسیم کیا جاتا ہے دو میں تو جواب نکلتا ہے ایک ہزار دو سو ساٹھ جب تین میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے آٹھ سو چالیس جب چار میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے چھ سو تیس جب پانچ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے پانچ سو چار جب چھ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے چار سو بیس جب ساتھ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے تین سو ساٹھ جب آٹھ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے تین سو پندرہ جب نو سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے دو سو اسی جب دس سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے دو سو باون تو ذہن میں رہے کہ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے مولا امیر المومنین کی اس فضیلت پر کہ سال دو سو تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے پس یہ جو مولا امیر المومنی نے فرمایا تین سو ساٹھ دن کا تو یہاں پر مراد ہے بائبلک کلینڈر بائبل کلینڈر بائبل پروفیسی کلینڈر بائبل پروفیٹک کلینڈر اور اسی طرح سے گوڈ کلینڈر اور باز دکھا بیان ہوا اور اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نوروز ہے اس کی اور کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے تو جواب یہ ہے کہ اس نوروز کے بارے میں روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ اس میں بعض واقعات ہوئے تھے مثال کے طور پر خدا بن تبارک فتالہ نے روحوں سے اہد لیا تھا اپنی وحدانیت کا اپنے انبیاء کی نبوت پر یقین کا اور ان کے عوصیہ کی امامت کا یہ واقعہ بھی اسی دن ہوا تھا زمین پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے یہ واقعہ بھی اسی دن ہوا تھا اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اسی دن ہوئی مثال کے طور پر کشتی حضرت نو بھی کوہجودی پہ جا کے رکی وہ نوروز کا دن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے وہ بھی نوروز کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا وہ بھی نوروز کا دن تھا یعنی اکیس مارچ تھا اور اس وقت جو ہے وہ ابحار کی ابتداء تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں سے بیعت لینے کے لیے مولا عمیر المومنین کو بھیجا تو وہ بھی یہی دن تھا مولا عمیر المومنین علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو بھی یہی دن تھا عید غدیر کا دن بھی یہی تھا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا بھی دن یہی ہوگا اور اسی دن دجال کو قتل بھی کیا جائے گا ایک اور واقعہ جو نوروز کے دن پیش آیا وہ ہے حضرت حسقیل بن بزی کا واقعہ کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے اور آج بھی عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے اور خصوصاً اس وجہ جو بائبل ہے اس کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف ایزائیل کے نام سے یہ کتاب موجود ہے اور اس کے چپٹر نمبر تھرٹی سوین میں ایک سے لے کے چودہ تک اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے اور موضوع یہ ہے کہ حضرت حسقیل علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے کیونکہ حضرت موسیٰ کے پہلے وسیع اور خلیفہ حضرت یوشا بن نون تھے اور دوسرے وسیع اور خلیفہ حضرت کالب بن یوہنہ تھے اور تیسرے وسیع اور خلیفہ حضرت حسقیل بن بزی تھے یہ جب ایک وادی سے گزرے تو وہاں پر بہت ساری مردوں کی ہڈیاں دیکھیں کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ پینتیس ہزار افراد کو حضرت حسقیل علیہ السلام نے زندہ کیا اب جب یہاں سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ہڈیاں دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو تعون کی وجہ سے اپنے شہروں سے نکلے تھے کہ زندہ بچ جائیں گے لیکن راستے میں ان سب کو موت آگئی اور ان کی ہڈیاں سالوں جو ہے وہ پڑی رہی ایک وادی میں اور جب حضرت حسقیل علیہ السلام کا مہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا یعنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے نہ یہ کہ ماذا اللہ شک بلکل اس طرح جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روایتوں کے مطابق انہیں حکم دیا کہ کچھ پانی لو اور ان پر پھیکو اور انہیں بلاؤ تو یہ سب زندہ ہو جائیں گے تو حضرت حسقیل علیہ السلام نے کچھ پانی ان پر چھڑکا تو یہ سب زندہ ہو گئے ان کی تعدادہ تقریباً 35000 تھی اور یہ تقریباً 30 سے 70 سال تک مختلف عمروں میں یہ لوگ بعد میں زندہ بھی رہے جو بچے تھے وہ ستر سال تک رہے ہوں گے جو بڑے یا ادھیڑ تھے وہ تیس سال پینتیس سال تو مختلف عمروں تک پھر یہ زندہ بھی رہے اب کیونکہ عیسائی عام طور پر دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اس وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں ماذا اللہ کیونکہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو قرآن مجید نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے اور حضرت آدم کو تو مٹی سے خلق کیا گیا ہے مراد یہ کہ اگر تم ایک نبی کو اللہ کا بیٹا ماننے کیلئے تیار ہو جو بغیر والد کے پیدا ہوئے جبکہ والدہ سے پیدا ہوئے ہیں صرف والد نہیں تھے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اگر انہیں تم اللہ کا بیٹا ماننے کیلئے تیار ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کو اور حضرت حوہ کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا ہے تو تمہاری تھیوری کے حساب سے تمہارے نظریہ کے حساب سے تو حضرت آدم اور حضرت حوہ کو زیادہ حق ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور حضرت حوہ کو اللہ کی بیٹی کہا جائے اب کیونکہ یہ کہتے ہیں ٹرینٹی میں یعنی تسلیس میں کہ باپ بیٹا اور روح القدوس یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اور حضرت عیسیٰ اور روح القدوس یہ مل کے خدا ہیں البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بعض فرقے ایسے بھی ہیں عیسائیوں میں جو تسلیس کے بلکل خلاف ہیں مثال کے چور پر جہوہ وٹنس لیکن ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی تسلیس کی قائل ہے جس فتح امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ ہوا جازلیخ سے کہ جو ایک عیسائی آلم دین تھا تو امام نے ان سے سوال کیا کہ تم انہیں کس بیس پہ خدا کہتے ہو تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو امام نے پھر دبک آف ایزائیکل سے انہی کے عقائد کو بیان کیا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ کو جنہوں نے چند لوگوں کو زندہ کیا موجزے کے طور پر انہیں اللہ یا اللہ کا ایک حصہ ماننے کو تیار ہو یا تسلیس کے قائل ہو تو حضرت حسقیل نے تو ہزاروں کو زندہ کیا تھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو نوروز کے دن کہا جا سکتا ہے کہ ایک رسم ایسی ہے کہ مومنین ایک دوسرے پہ مختصر سا پانی پھیکیں حضرت حسقیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے حضرت حسقیل کا واقعہ قرآن مجید میں بھی سورہ بخرا کی آیت نمبر ٹو فورٹی تھری میں نقل ہوا عَلَمْتَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُنْ آیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی جانب کے جو موس سے بچنے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہروں سے باہر نکل گئے تھے حضر الموت فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مر جاؤ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا لیکن زندہ کرنے کے لئے جو وسیلہ قرار دیا اس دنیا میں ایک موجزے کی صورت میں وہ حضرت حسقیل علیہ السلام کو قرار دیا تھا تو ایک واقعہ تو یہاں پر یہ پیش آیا اور آج بھی بائبل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور روایتوں میں بھی موجود ہے لہٰذا یہ واقعہ بھی نوروس کے دن پیش آیا اور اس کی بھی یاد کو اگر تازہ کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اسلام پسند کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور وہ لوگ کے جنہوں نے پرچہ میں اسلام کو سربلند کیا ان کی یاد تازہ ہو ان کے ذکر جو ہیں وہ پبلک میں ہمیشہ رہیں نوروس کے دن کیا کیا ہوا تو یہ پوری ایک تفصیل ہے جو ہم بیان کر چکے اب یہ کہ نوروس کے آمال کیا ہیں نوروس کے آمال کی جانب توجہ رہے کہ جو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی جناب معلہ بن خنیس نے معلہ بن خنیس امام کے صحابی تھے اور یہ روایت ان سے نقل ہوئی کہ امام نے تفصیل سے اس میں آمال بھی بتائے اور پہلا عمل یہ ہے کہ غصل کیا جائے اسی طریقے سے صاف سترے پاک پاکیزہ کپڑے پہنے جائیں خوشبو لگائی جائے اور بہتر ہے کہ زہر کی نماز کے بعد چار رکعت نماز پڑھی جائے نیت کیا ہوگی کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نوروس کی قربتن الاللہ اور مستحب نمازیں عموماً دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں ان نمازوں کو بھی دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے یعنی دو رکعت پڑھی اس کے بعد تشاہد و سلام پھر دو رکعت پڑھی اور تشاہد و سلام جس طرح ان سے فجر کی پڑھتے ہیں لیکن ترتیب تھوڑی سی الگ ہوگی پہلی رکعت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ سور قدر دوسری رکعت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ سور کافرون اور پھر اس کے بعد قنود رکو اور سجدے تشاہد اور سلام جو طریقہ نماز کا ہے پھر تیسری رکعت میں کہ جو دوسری نماز کی پہلی رکعت ہوگی اس میں ایک دفعہ سور حمد کے بعد دس دفعہ سور فلق اور پھر چوتھی رکعت میں ایک دفعہ سور حمد کے بعد دس دفعہ سور ناس اور پھر نماز کو مکمل کرنا ہے پھر اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ کوئی بھی نیا کام ہو نئی چیز ہو بہترین کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے جو دعا امام سے نقل ہوئی وہ دعا ہے اللہم صل على محمد و آل محمد العوسیاء مرضیین وعلى جمیع انبیائکا و رسولکا بی افزل سلواتکا وبارک علیہم بی افزل برکاتکا و صل على ارواحہم و اجسادہم اللہم بارک علا محمد و آل محمد وبارک لنا في يومنا هذا الذي فضلته و کرمته و شرفته و اززمت خطره اللہم بارک لي فیما انعمت علی به علی حتی لا اشکر احدا غیرکا وبس علی في رسقی یا ظل جلال و الاکرام اللہم ما غاب انی فلا يغیبن عنی اونکا و حفظك و ما فقدتو من شعین فلا تفقدنی اونکا علیه حتی لا اتکلف ما لا احتاجو علیه یا ظل جلال و الاکرام اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد والے محمد پر جو تیرے پسند کیے ہوئے اوسیہ ہیں اور رحمت نازل فرما اپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر اپنی بہترین رحمتوں میں سے اور ان پر اپنی بہترین برکتوں میں سے برکتیں نازل فرما تیرا درود ہو ان کی روحوں اور جسموں پر یا اللہ محمد والے محمد پر برکتیں نازل فرما یا اللہ آج کہ اس دن جس کو تُو نے فضیلت کرامت شرف اور بلند مقام عطا کیا ہم پر برکتیں نازل فرما یا اللہ جو کچھ تُو نے مجھے عطا کیا اس میں اپنی برکتیں دے کہ تیرے سوا کسی کا شکر گزار نہ ہوں اور میرے رزق و وسط اتا فرما اے عظمت اور بلند مقام والے یا اللہ میں ہر چیز سے محروم ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن اپنی مدد اور حفاظت سے محروم نہ فرما جو کچھ مجھ سے گم ہو گیا گم ہو گیا ہو ہو جائے لیکن تیری مدد اور نصرت مجھ سے کبھی گم نہ ہو یہاں تک کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے میں پریشان نہ ہوں اے عظیم اور بلند مقام والے نوروز کے دن کسرس سے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کیا جائے اسی طرح سے اگر سال ملادی بھی ہے یعنی جنوری کی ابتدا ہونے والی ہے تو رخص و موسیقی و گانا بجانا و فسق و فجور بلا شک حرام ہے بہترین عمل یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہو ذکر خداون تبارک و تعالی ہو تو ایک عمل کہ جو اس دن بہتر ہے ایک ذکر خداون تبارک و تعالی جو اس دن بہتر ہے البتہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں لیکن ایک اچھا ذکر جو کسرس سے پڑھا جائے وہ ہے سلوات برمحمد و علی محمد اور اسی کے ساتھ وَعَجِّلْ فَحْرَجَهُمْ یعنی نوروز کے دن اسی طرح سے اگر آپ کسی اور سال کے ابتدا میں بھی کسرس سے سلوات پڑھیں اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لئے دعا کریں تو بلا شک یہ بہتر عمل ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک ورد ناموں کا ورد اللہ رقیب رعوف رحیم کہ اے اللہ کہ جو نگہبان ہے محبت کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے جس وقت تحویل کا وقت ہو تحویل سے کیا مراد ہے کہ جب دنیا نئے برج میں نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہو اور بہار کا پہلا دن ہوگا ہمارے اس نورت ہمسفیر میں اس وقت دعا پڑھنی ہے اور بہتر ہے کہ اس کو تین سو چھیا سٹھ دفعہ یعنی تری سکسٹی سکس دفعہ پڑھا جائے وجہ یہ ہے کہ سال کے دن ہیں تین سو پینسٹھ لیکن لی پیئر میں یہ ہو جاتے ہیں تین سو چھیا سٹھ تو سالوں کے دنوں کی تعداد کے برابر پڑھا جائے یا مقلب القلوب والابسار یا مدبل اللیل والنحار یا محبل الحول والأحوال حبل حالنا الہ احسن الحال اے دلوں اور آنکھوں کو پلٹانے والے اے دن اور رات کی تدبیر کرنے والے اے زمانوں اور حالات کے بدلنے والے ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے اسی طریقے سے اگر کوئی یہ طویل دعا نہ پڑ سکے تحویل کی تو سکس دفعہ وہ صرف یہ بھی کہہ سکتا ہے یا محبل الحول والأحوال حبل حالنا الہ احسن الحال اے زمانے اور حالات کے بدلنے والے ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے آیت القرصی کا پڑھنا بھی بارد ہوا ہے 366 دفعہ کہ 366 دفعہ آیت القرصی پڑھی جائے اور اگر کوئی ایک دفعہ بھی پڑھتا ہے تو کافی ہے دو دفعہ بھی پڑھتا ہے تو کافی ہے بہتر ہے کہ 366 ٹائم پڑھی جائے اب ظاہر ہے کہ تحویل کے وقت اگر 366 دفعہ آپ یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں دونوں بہتر ہے اور اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم حاضحی سنت جدیدتن و انت ملک قدیم اسألوکا خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بکا من شرہا و شر ما فیہا و استکفی کا معونتہا و شغلہا یاد الجلال والاکرام یا اللہ یہ نیا سال ہے اور تو ازل سے ابد تک کا بادشاہ ہے یا اللہ اس سال اور جو کچھ اس سال میں ہے اس کے لیے تجھ سے خیر مانگتا ہوں یا اللہ اس سال کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ کو ہی کافی سمجھتا ہوں مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے اے عظمت والے اور بلند مقام والے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کو 120 دفعہ پڑھا جائے اور مومنین عام طور پہ اس آیت کو حفظ کیے ہوئے ہیں اور وہ ہے اسی طرح سے جتنا بھی ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے خصوصا بچوں سے کہا جائے کہ جو کچھ نہیں پڑھ سکتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر توجہ دلائیں کہ عام جو سال ہوتے ہیں مثال کے طور پر میلادی سال ان میں بھی ان ذکروں کو گر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بالاخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حال میں اچھی ہے ایک روایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ سات سلاموں کو ایک چینی کے برطن پر زافران سے لکھ کر اب زافران سے لکھ کر مراد کیا ہے کہ زافران کو اگر آپ پیسیں اس میں پانی یا گلاب ملائیں اور پھر اس کے بعد کسی قلم سے یا عام طور پر جو ایگل پین وغیر پاکستان وغیرہ میں بھی ہوتی ہیں اس میں اس کو فل کر لیں اور کسی شیشے کے یا چینی کے برطن پر اسے لکھیں اور پھر نوروز میں بارش کے پانی یا زمزم سے اس کو دھو کر پیا جائے تو یہ بھی ایک بہترین عمل ہے صحت کے لیے قلب کی نورانیت کے لیے اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اب ممکن ہے کہ لکھنے میں کسی کو پرابلم ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آیات لکھی جاتی ہیں تو صرف آپ آیات لکھیں ان کے اعراب لگانا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر اگر سلامن آپ کو لکھنا ہے تو اس پہ زبر اور میم پر دو پیش لگانی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف سین لام الف اور میم لکھ دیں تو یہ ہو جائے گا سلام تو سات سلام لکھیں اور اس کے بعد ان کو دھوکے پیئیں وہ سات سلام ہیں سورہ صافات کا آیت نمبر سوئنٹی نائن کا سلامن اللہ نوحن فی العالمین پھر سورہ صافات آیت نمبر ایک سنو سلامن آیت نمبر ایک سو بیس سلامن علی موسیٰ و حارون سورہ صافات آیت نمبر ایک سو تیس سلامن علی الیاسین سورہ صافات آیت نمبر ایک سو اکیاسی سلامن علی المرسلین پھر اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر آیت نمبر ففٹی ایٹ سلامن قولن من رب الرحیم اور سورہ قدر کی آیت نمبر پانچ سلامن ہیہ حتی مطلع الفجر اور اس کے علاوہ اور اگر مزید اضافہ کرنا چاہیں کہ جو باقی اور جگہ روایات میں نقل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جائے اور سور قصص کی آیت نمبر پچیس لا تقف نوجوتا من القوم الظالمین اور سور اسرہ کی آیت نمبر اٹی ٹو کو لکھا جائے وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شَفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ساتھ میں یا مقلب القلوب والأفسار یا مدبر اللیل والنہار یا محبل الحول والأحوال حبل حالنا الى احسن الحال یہ اسے لکھا جائے اور اگر کوئی اپنا حافظہ بہتر کرنا چاہتا ہو تو سور فجر کوئی کو بھی اسی طریقے سے لکھ کر پیئے تو اس کے حافظے کیلئے بہتری ہوگی اور ایک جگہ نقل ہوا کہ سور آل عمران کی آیت نمبر ون سکسٹین نائن سے لے کے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا سے لے کر ون سیونٹی ون تک لکھا جائے کسی چینی یا شیشے کے برطن پہ اس کو پھر بارش یا زمزم کے پانی سے دھویا جائے اور لکھنے کا طریقہ وہی ہوگا کہ زافران کو پیس کے ایک دواسی بنا لیں اور بہتر ہے کہ اس میں گلاب بھی ملا لیں اس سے اس کو لکھیں اور اسے پیئیں لیکن یہ پانی پینا ہے پانچ نمازوں کے بعد پانچ نمازوں کے بعد سے کیا مراد اگر کسی نے زہر سے پہلے اس کو لکھا ہو تو پھر وہ زہر اور اثر یہ دو نمازیں ہو گئیں پھر مغرب اور عشاء یہ چار نمازیں ہو گئیں پھر اگلے دن کی فجر کے بعد اس پانی کو خود بھی پیئے اپنے گھر والوں کو بھی پلائے اور اگر یہ زہر کے بعد لکھا ہے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگلے دن زہر اور اثر کے بعد اس کو پیا جائے تو بہتر ہے راحتمین وصل اللہم على محمد وآلہ الطاہرین